اگلا سوال علی حیدر محمد صاحب کی طرف سے اسلام علیکم جمعہ خطبہ میں امام چند سیکنڈ کے لیے بیٹھتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے اور خطبہ جاری رکھتا ہے برائے کرم بیان کریں کہ امام چند سیکنڈ کیوں بیٹھتا ہے سنت ہے اس لیے بیٹھتا ہے بغاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبیل اسلام کے دو خطبات ہوتے تھے اور وہ کھڑے ہو کے ہوتے تھے اور ان کے درمیان آپ تھوڑی در بیٹھا کرتے تھے یہ نبیل اسلام کی سنت ہے بعد میں پھر علماء نے فقہاں نے اسے ریلیٹ کیا کہ چونکہ جمعہ والے دن زہر کی جگہ دو فرض آ جاتے ہیں چار کی بجائے تو یہ دو فرض جمعہ کے پڑھ لی ہے اور باقی دو رکھتوں کے ایک ویلن یہ دو خطبے ہو جاتے ہیں ان کے درمیان بیٹھ کے دو رکھتوں کو لگ کیا جاتا ہے یہ ساری تو جہات ہیں جو فقہاں اور ان ملک الام کے لوگ ہمارے ڈاٹر سرارساں ہمارے استاذ بھی بیان کرتے تھے آدیس میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے سنت ہے بس اس سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت نہیں نیکسٹ حضر بھئی اگلا سوال ڈاکٹر مصدق کی طرف سے ہے مرنے سے پہلے خامد بیوی کو یا بیوی خامد کو کتنی جائدہ حبا کر سکتے ہیں ایک تہائی سے زیادہ نہیں کریں گے بخاری بسرم میں حدیث ہیں ایک تہائی مال آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں گفٹ اور اگر آپ نے وسیعت کرنی ہے تو وہ وارس کے لیے ویسے ہی نہیں ہو سکتی ادر دین وارس گفٹ یہ ہے زندگی میں دینا وسیعت یہ ہے کہ مرنے کے بعد فلان کو ملے تو وہ وارس کو نہیں ہو سکتی وہ صحیح بخاری میں ابودہود میں موجود ہے کہ وارس کا استعالہ نے رکھ دیا ہے آپ اس کے لیے کوئی وسیعت نہیں کریں ایک تہائی تک کر سکتے ہیں لیکن وہ زندگی میں گفٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد بیوی کو ملے مرنے کے بعد اسے وہی ملنا ہے جو شریعت کہتی ہے یہ حضرت زین میں رکھئے گا یعنی ایک بٹا آٹھ اور اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک بٹا آٹھ کے بھی پھر آگے ٹکڑے ہوں گے اس میں سے دو ہے تو وہ ایک بٹا سولہ ایک بٹا سولہ ملے گا لیکن ماں باپ کا حصہ زیادہ ہے ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے اور جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ پھر یہ تو پورے مال میں سے ہوتا ہے ایک بٹا چھے اور ایک بٹا آٹھ اور اولاد کا جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ دو ایک ہی نسب سے بیٹے اور بیٹی میں تقسیم ہوتا ہے اگر اولادیں نرینہ ہو اور اگر اولادیں نرینہ نہ ہو صرف بیٹیاں ہو پھر بہن بھائیوں کو بھی حصہ ملتا ہے اگر اگر سوال محمد وقاص صاحب کی طرف سے اسلام علیکم علی بھائی کیا جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے ہاں جی یہ تو یعنی پیرا نورمل ایکٹیوٹیز پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں سب زیادہ اس پہ ریزرویشن سائنٹسٹ کی ہو سکتی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں نیشنل جیوگرافی ڈسکوری کے اوپر وہ ہانٹنگ نام کا پروگرام لگتا ہے پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں کرسچنز میں ہندووں میں مسلمانوں میں جو جنات نکالنے کا کام کرتے ہیں تو انسان میں جن داخل ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اس کا ثبوت صورت البکرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے سود کھانے والا قیامت دین اس طرح اٹھے گا جسے یعنی مس کر کے شیطان نے جنات نے اسے مخبوط الحواس کر دیا ہو اس طرح کی ایکٹیوٹی پھر عوجت ہی ہے اور یہ پریکٹیکلی دیکھنے میں آیا ہے اس طرح عوجت ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے ہمیں انکار یہ ہے کہ اس کا علاج کرتے وقت شرکی الفاظ استعمال نہ کیا جائے قرآن کی آیات سے احادیث کی دعاوں سے اس کا علاج کیا جائے بلکل انسان میں داخل ہو سکتا ہے نیکسٹ نیکسٹ سوال حسنین صاحب کی طرف سے ہے کیا لیدر حرام ہے سپیشلی جو مارکیر میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے جیسے لیدر کی ساکس گلاوز جاکٹ اور پیلٹ وغیرہ لیدر کیوں رام ہے بغاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو قربانی کا جانور ہے اس کی خال کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا ہے بغاری مسلم میں حدیث ہے کہ مولا علی کہتے ہیں نبیل اسلام نے مجھے منع کیا تھا کہ میں کبھی بھی کساب کو اس کی عجرت کے عوض خال نہ دوں وہ عجرت لادہ سے دوں یعنی خال کو آپ بیچ نہیں سکتے جیسے قربانی کا گوشت آپ بیچ نہیں سکتے آپ نے فری دینا ہے جس کو بھی دینا ہے اس طرح خال بھی آپ بیچ نہیں سکتے یا پھر میں اپنے استعمال میں لے ہوں اور بغاری مسلم میں حدیث ہیں کہ اس زمانے میں لوگ چمڑے کی جو ایک خالیں ہوتی تھیں بکریوں کی اونٹ کی گائے کی ان کو ان سے ڈول بنایا کرتے تھے مشکیزیں بنایا کرتے تھے تو لہدر تو حلال ہے یہ جو حرام کہا جاتا ہے نا وہ صورت میں جب اگر خنزیر کا لہدر ہو جتنے بھی پاک جانور ہیں جن کو ہم یعنی کھاتے ہیں جن کا گوشت ان تمام ساری چیزیں حلال ہیں نیکسٹ نیکسٹ سوال علی بھئی عبدالصبوت صاحب کی طرف سے ہے پانی کے کون سے جانور حلال ہیں پانی کے سارے جانور حلال ہیں جو پانی کے ہیں یعنی اگر آپ کہیں کچھوہ پانی کا جانور ہے تو نہیں وہ پانی اور خوشکی دونوں کا جانور ہے مگر مچ پانی اور خوشکی دونوں کا جانور ہے اور ویسے وہ درندہ بھی ہے صحیح مسلم عدیس ہے نبیل اسلام نے چاہے چرنے والے ہوں چیر پھارنے والے ہوں اڑنے والے پرندے ہوں ان میں درندوں کو منع فرمایا یعنی چیل کواباز اسی طرح سے شیر ریش کتہ یہ سب درندے ہیں ایسے ہی مسلم عدیس کے تحت یہ حرام ہے اب پانی کے اندر جو جانور ہے نا پیورلی پانی کے جانور وہ صرف حلال ہیں جو باہر نکل کے زندہ رہتے ہیں نا وہ پانی کے جانور نہیں ہیں جیسے مگر مچ اسی طریقے سے کچھوہ ٹرٹل کروکوڈائل سنیک سامپ سامپائر بھی زندہ رہتے ہیں اندر بھی زندہ رہتے ہیں جو جانور پانی سے نکالنے کے بعد مر جائے چاہے اسی وقت مرے چاہے گھنٹے بعد مرے ویل مچھلی فوراں نہیں مرتی گھنٹوں چاہیے اس کو مرنے کے لیے کیکڑا بھی فوراں نہیں مرتا اس طریقے سے شارک مچھلی بھی فوراں نہیں مرتی تھوڑا ٹائم لیتی ہے تو یہ ساری کے سارے جانور جو باہر نکل کے الٹی میٹلی مر جاتے ہیں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تو وہ سب کے سب جو ہے وہ پانی کے جانور ہیں اور وہ حلال ہیں اب مینڈک ہے پانی میں بھی رہ سکتا ہے باہر بھی رہ سکتا ہے مینڈک ارام ہوگا لیکن مینڈک کو مارنے سے نبیل اسلام نے منا کیا صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کی سب زیادہ تصمیق کرتا ہے مینڈک کو کوئی مارے نہ البتہ انفیوں کا یہ کہنا کہ وہ ویل مچھلی چونکہ محملز میں آتی ہے اور یہ مچھلی کی قسم ہی نہیں ہے بلکہ یہ محملز میں سے ہیں یعنی بچے دینے والی ہے چونکہ یہ انڈے نہیں دیتی تو یہ ان کا خیال باطل ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابو عبیدہ ابن جرہ کو نبیل اسلام نے ایک جنگی مہیم کے پر وانہ کیا تو وہ کہتے ہیں ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ سمدر نے کنارے پہ پھینکی اللہ کی طرف سے یعنی وہ آگئی اور وہ ہم پندرہ دن تک کھاتے رہے اتنا اس کا گھوش تھا پورا کافلہ کھاتا رہا اینڈ پہ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کی وہ جو یعنی وہ پسلیاں جو تو نکلی تھی وہ پورا پنجر جو اندر ہوتا ہے اس کو جوڑو وہ جوڑا تو ایک گھوڑ سوار اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا اب ہم انویوں سے پوچھنا ہے یہ دنیا کی کون سی مچھلی ہے ادر دن ویل یا ایون چارک بھی اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ جس کا اتنا بڑا دھانچہ ہو تو ماننا پڑے گا یہ ویل مچھلی ہے اور ویل بچے دیتی ہے انڈے نہیں دیتی لیکن اس کے باوجود حلال ہے وہ کیونکہ وہ سمندر کا جہنور ہے اب اس طرح کی تو کوئی اور مچھلی اگزیسٹ نہیں کرتی ہے جس کا اتنا بڑا یعنی ہڈیوں کا دھانچہ ہو اب یہ دیس ان کے گرے میں اٹکی بھی ہے وہ کہتے ہیں نہیں خاص کسم مچھلی وہ کدھر لے کے آؤ وہ تک تنی دریافت ہوئی کہاڑی اکرانی ہے بند کرو مان جاؤ بابیانگرو غلطی ہوئی ہے یار بات جھینگا مچھلی کو بھی کہتے ہیں جی حرام ہے نہیں جھینگا بھی علاق نیکسٹ بیسے مجھے ایک بات اور ذہن میں آئی کر لو آپے سے مجھے یاد رہتے ہیں نا یہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی ہمارے جو ہے اگر پرندے اڑ سکتے ہیں تو بزرگانے دین کیوں نہیں اڑ سکتے ان کے لیے فکی لے لیں کہ ویل مچھلی ڈیڑھ گھنٹے تک سانس روک سکتی ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے بعد سمندر سے باہر نکلی ایک دفعہ سانس لیتی ہے کوئی بزرگ مجھے ڈیڑھ گھنٹہ سانس اپنا روک کے بتائے انسان تو دو ڈھائی منٹ تین منٹ سے زیادہ اپنا سانس نہیں روک سکتا اگر کوئی کہتا رہے بزرگانے دین جو ہیں وہ یہ یہ کر سکتے ہیں اڑ سکتے ہیں اڑنا تو چھوڑیں نا کہ میں کھاڑی کرائی سی من معاف کرتے ہیں نیکسٹ علی بھئی اگلا سوال ہے جی آر راؤنڈر کی طرف سے السلام علیکم علی بھئی میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ کے کونٹیکسٹ میں سے غیر اللہ کی تعریف کرنا شرک ہے نہیں الحمدللہ جب کوئی کہتا ہے اور کسی غیر اللہ کی تعریف کرتا ہے تو وہ دو ترمزید دو حدیث ہے کہ جو مخلوق کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا الحمدللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف باقی تقیہ کے کلام کے طور پر الحمدللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ انشاءاللہ بولنا تو یہ مسلمانوں کا تقیہ کلام ہونا چاہیے تو ہم الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے اور ساتھ بندہ کسی مخلوق کا ذکر کرتا ہے تو وہ زہر ہے اس کی تعریف کے لیے وہ الحمدللہ نہیں کہہ رہا ہوتا وہ کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جیسا میرا استاد ہے یا آپ جیسا میرا شاکرد ہے آپ الحمدللہ ہی والرسول نہیں کہہ سکتے جس طرح ما شاء اللہ نبیل اسلام کے سامنے کسی نے کہا مسند احمد مدید صاحب نے قل بل ما شاء اللہ وہ ایک الگ چیز ہے لیکن بخاری میں آتا ہے کئی اصحاب نبیل اسلام سے جب سوال پوچھتے تھے اور نبیل اسلام کاؤنٹر کوئسن کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وہاں بلہ رسول کو علم دین کے اعتمار سے جب ہم کر سکتے ہیں مسئلہ نہیں نیکسٹ اگلا سوال حسن گیمنگ والوں کی طرف سے ہے علی بھائی سگریٹ نوشی نوشی حرام ہے کیونکہ اس سے ہم خود کو نقصان پچا رہے ہوتے ہیں تو کیا کول ڈرنکس بھی حرام ہیں کیونکہ اس سے بھی تو نقصان ہوتا ہے اگر کول ڈرنکس کی تھوڑی سی مقدار بھی ڈیمیجنگ ہے صحت کے لیے سگریٹ کی تو ہے یہ تو اسٹیبلش ہے اور اگر یہی رول جو ہے وہ باقی کسی بھی کول ڈرنکس ہوں چائے ہوگا اس پہ لگتا ہو ماریل میں تو مانڈی کے لیے ایسا نہیں ہے تو اس پہ بھی حرمت کا فتوہ ہی لگے گا اس میں تو کچھ دوسی رائے نہیں ہے سگریٹ نوشی نشہ ہونے کے لیے سے حرام نہیں ہے نشہ نہیں ہے یہ جب تک کہ اس میں نشہ والی بات نہ ہو یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی وجہ سے سموکنگ جو ہے وہ کل کرتی ہے وَلَا تُحْلُو وَلَا تُحْلِكُو وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُم إِلَا تَحْلُكَا تو صورت البکرہ میں ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اس کے تحت یہ حرام ہے سیکھئے جی نیکس اگلا سوال محمد اختر صاحب کی دلسے ہے اگر زہر کی نماز چھوڑ جائے اور اثر کی نماز کی اکامت شروع ہو جائے تو زہر کی نماز بعد میں پڑھیں گے یا پہلے زہر کی نیت کر کے اثر کی جمال کے ساتھ مل جائیں گے کیا کریں اجتحادی مسئلہ ہے اس کے بارے میں کوئی واضح چیز نہیں ملتی ہے ہنیفیوں کا موقف یہ ہے کہ آپ جو نماز وقت امام پڑھا رہے ہیں اس کے بیچے وہ علی نماز پڑھیں اور زہر کی نماز کو بعد میں پڑھ لیں جبکہ اہل ادیس کہتے ہیں نماز کی ترتیب کو قائم رکھنا ضروری ہے آپ امام کی اثر کے بیچے زہر نیت کر لیں اور بعد میں اثر کی نماز پڑھ لیں لیکن ہنفیس کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نفل والے کے بیچے فرض کی نماز نہیں ہوتی فرض والے ایک فرض والے کے بیچے دوسرے فرض والے کی آپ زہر کی نماز پہلے پڑھ لیں امام کی اثر کے بیچے بخاری مسلمی حدیث ہے معاذ ابن جبل کہتے ہیں میں نبیل اسلام کے بیچے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنے گاؤں میں جا کے اپنی قوم کی بھی امامت کرواتا تھا اب انفیوں کے لیے یہ گلے کا کانٹا ہے یہ حدیث کیونکہ امام بخاری نے اسے باپ باندھا ہے کہ نفل والے کے بیچے فرض کی نماز دروست ہے کیونکہ معاذ ابن جبل حضور کے بیچے فرض پڑھ کے جاتے تھے اور جا کے اپنی قوم میں نفل پڑھاتے تھے انہوں نے تو نماز پڑھی بھی ہوتی تھی وہ دوبارہ پڑھ رہے ہوتے تھے اب انفی دیکھیں کتنے ظلم پر اترے ہیں انہوں نے کہا معاذ ابن جبل حضور کے بیچے نفل کر کے نیت کر لیتے ہوں گے اور اصل فرض وہاں جا کے پڑھتے ہوں گے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا وہ بدبخت ترین انسان بھی ارکت نہ کرے کہ اللہ کی نبی دنیا میں موجود ہوں اور اپنی فرض نماز حضور کے بیچے نفل کر کے پڑھے اور وہ اپنی فرض نماز زیادہ کر دیں ہماری کروڑوں فرض نمازوں پر پا رہی ہیں وہ اور پھر یہ معاذ ابن جبل کے اوپر اتنی بڑی لگایا یہ گستا کے صحابہ نہیں ہے کہ معاذ ابن جبل جو ہے وہ حضور کے بیچے نفل پڑھ دیتے اور اپنے فرض زیادہ کر دیتے اور جا کے فرض پڑھائے کر دیتے نہیں اس میں پاس ہے میں رسول اللہ کے بیچے عشاء کی نماز پڑھتا اور پھر اپنی قوم کی محمد کرواسا تھا تو عشاء کی نماز ہی پڑھ کے جاتے تھے نیکسٹ